بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے چوکلٹ کافی کیک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزدار لگ رہا ہے اور کتنا سوفٹ بنا ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ آسانی کے ساتھ بہت کم وقت میں اسے گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اور وہ بھی بغیر اون کے تو چلیں اسے بنانا سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چھلنی چاہیے ایک چھلنی میں تین چودھائی کپ میدہ لیں دو ٹیبل سپون کوکو پاڈر ڈالیں ایک ٹی سپون بیکنگ پاڈر ڈال کر چھٹکی بھر نمک ڈالیں اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح چھان لیں چھاننے کے بعد ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ایک سائیڈ میں لگ دیں گے یہ ہمارا ڈرائی انگریڈینٹس تیار ہو گیا تین چودھائی کپ ہلکا گرم دودھ لیں گے اور اس میں ایک ٹی سپون کافی انسٹینٹ کافی کا مکس کر لیں گے یہاں ہم نے کافی ملا دودھ لیا اور ایک پیالے میں سے ڈالا بارڈر شگر یعنی پسی ہوئی چینی ہم ڈال دیں گے ایک چوتھائی کپ ایک چوتھائی کپ ہی ہمیں کوکنگ آئل ڈالنا ہے آپ آلیو آئل ڈال دیں یا کوئی سا بھی کوکنگ آئل ڈالیں اگر آپ بٹر یوز کر رہے ہیں تو اسے پگلا کر اس میں ڈالیں اور اچھی طرح اسے مکس کر لیں گے ہم اسے بھی سائیڈ میں رکھ دیں یہاں ہمیں انڈے کی زردی اور سفیدی کو الگ کرنا ہے تو چار انڈے لیں اور اس کی زردی اور سفیدی کو الگ کر لیں زردی کو الگ کر کے الگ سے پیالے میں رکھتے جائیں تمام زردی ہم نے الگ کر لی سفیدی سے اب اس زردی کو ہمیں اسی کافی والے مکسٹر میں ڈال دینا ہے اور اچھی طرح مکس کر لینا ہے ڈرائی انگیریڈینٹ جو ہے اسی مکسٹر میں تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے ڈالیں اور اسے اچھی طرح اس کے ساتھ مکس کر لیں اسے اتنا مکس کریں کہ اچھی طرح یہ مکس ہو جائے اس میں کوئی لامس وغیرہ باقی نہ رہیں یہ ایگ وائٹ ہے تو اسے بیٹ کریں گے ہم میڈیم سپیڈ پر تو بیٹر کی سپیڈ کو ہم نے میڈیم پر رکھا اور اسے تھوڑا سا بیٹ کر لیا تھوڑا سا بیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں کریم آف ٹارٹر ڈال لیں آدھا ٹی سپون یا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اس کے ساتھ ہم اب اسے بیٹ کر لیں گے تھوڑا اور پھر آدھی کپ ہمیں چینی چاہیے پسی ہوئی چینی ڈالیں اس میں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں اور اسے بیٹ کرتے جائیں چینی ڈالنے کے ساتھ ہم اب بیٹر کی سپیٹ کو بڑھا دیں گے اور اس اگ وائٹ کو اتنا اسے بیٹ کریں کہ یہ تین گناہ بڑھ جائے اس کا جو سائز ہے وہ تین گناہ ہو جائے اتنا ہمیں اسے بیٹ کرنا ہے تو یہاں ہمارا ایگ وائٹ اچھی طرح بیٹ ہو گیا اب ہم اس میں کافی اور جو کوکو پاڈر کا جو مکسر ہم نے تیار کر کے رکھا تھا زردی کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ کر کے مکس کر دیں گے احتیاط کے ساتھ ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اس دونوں مکسر کو آپس میں مکس کر لیں یہ کیک کا بیٹر ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے اس کیک کو ہم آون میں نہیں بنائیں گے ایک پوٹ میں بنائیں گے تو پوٹ کو ہم نے گریس کر لیا بٹر پیپرس پہ لگا دیا تیار کیا ہوا کیک کا بیٹر ہم اس گریس کیے ہوئے پوٹ میں ڈالیں گے پوٹ میں سے ڈال لیں اور پھر اس پوٹ کو ٹیپ کریں تھوڑا تاکہ جو ائر وغیرہ ہے وہ نکل جائے اور ہمارا کیک جو ہے وہ اچھا بیک ہو اب ہم اسے چلہے پہ رکھنا ہے لیکن ڈائریکٹ ہم اسے چلہے پہ نہیں رکھنا ایک توا رکھیں اور اس کے اوپر اسے رکھیں پہلے پانچ منٹ ہم ہائی فلیم پر اسے پکائیں گے اور پانچ منٹ کے بعد ہم فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے بہت زیادہ لو نہ کریں اور میڈیم ٹو لو پر ہم اسے پچیس سے تیس منٹ پکائیں گے پچیس سے تیس منٹ کے بعد جب ہم نے اس کا ڈھکنا کھولا تو یہ ہمارا کیک اچھی طرح بیک ہو چکا ہے آپ چیک کر لیں کسی بھی چھوری کی مدد سے یا ٹوٹ پک وغیرہ کی مدد سے اگر آپ کی چھوری اور ٹوٹ پک صاف نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کیک بیک ہو چکا ہے یہاں کیک بیک ہو چکا ہم نے اسے نکال لیا اب ہم اس کے لئے فروسٹنگ تیار کر لیتے ہیں فروسٹنگ تیار کرنے کے لئے ہم نے سو گرام کریم لیا اس کو چلے پر گرم کر لیا اور گرم کریم کو ہم نے سو گرام چوکلیٹ پر ڈال دیا اس مرحلے میں آپ ایک ٹی سپون انسٹنٹ کافی کا بھی شامل کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو اچھی طرح ملا لیں مکس کر لیں اور یہ ہماری فروسٹنگ تیار ہو چکی ہے کیک کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصے پر ہم شگر سپ لگا کر سوک کر لیں گے شگر سپ ہم نے اس طرح بنائے کہ تین ٹیبل سپون پانی کو لیا گرم پانی اور اس میں دو ٹیبل سپون چینی کو حل کر دیا اس کو سوک کر لیں اس کے اوپر فروسٹنگ ڈال کر دوسرا حصہ اس کے اوپر رکھ دیں دوسرا حصہ رکھنے کے بعد سب سے پہلے سے بھی شگر سپ سے سوک کریں شگر سپ اس پر اچھی طرح ڈال دیں اور پھر فروسٹنگ ڈال کر اسے کیک کو جو ہے ہم اچھی طرح کور کر لیں گے فروسٹنگ سے سائیڈوں میں بھی فروسٹنگ کو اچھی طرح لگا دیں کیک کے کناروں کو ہم نے فوک کے ذریعے ایک اچھا سا ڈیزائن دے دیا ہے آپ بھی چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں تو لیجے ناظرین بہت ہی مزیدار بہت ہی سوفٹ کیک تیار ہے آپ نے ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم منٹوں میں اور بغیر اون کے اتنا اچھا اور اتنا مزیدار کیک بنا سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریں اس مزیدار سے کیک کی ریسپی کو اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کی نیچے جو لائک کا بٹن اچھا دبا دیں چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کیک کو بنائیں انجوائے کریں دعاوں میں ہمیشہ ہاتھ رکھیں خوش رہیں اچھا کھائیں اس کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی